بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اس میں جی ایک سال قید اور پانچ لاکھ ریال تک کا جرمانہ میں نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے ایک پردیسی بھائی نے غیر ملکی نے یہاں مدینہ المنورہ کی شاید بات تھی وہ شاید مجھے ابھی یہ یاد نہیں ہے لیکن سعودیہ کے بات تھی یہ تو کنفرم ہے ایک غیر ملکی نے دوسرے غیر ملکی کو ورسپ کے ذریعے گروپ بنا ہوا تھا جیسا کہ سعودیہ میں اکسسٹریلہ ڈرائیور کا گروپ یا کوئی بھی ورکنگ کے مطالق گروپ بنا ہوتا ہے ویزے والوں کا گروپ بنا ہوتا ہے یا کام وغیرہ ڈھوڑتے رہتے ہیں بندے ان گروپوں میں اچھا ان گروپوں میں یہ تھا کہ وہ ان گروپ میں ہی بائی شامل تھا اس نے ایک بندے ایک بندے نے دوسرے بندے کو گاڑی نگال دی تھی گروپ کے اندر اس نے کیا کیا تھا اس نے اس کے اوپر عدالت جا کر کیس کر دیا تھا کہ اس بندے نے میری بیستی کیا سمپل لفاظ میں اگر بات کریں تو ٹھیک ہے جی عدالت نے اس بندے کو بلوایا بقاعدہ اس کے اوپر دس ہزار ریال کا تقریبا گرامہ ہوا تھا ساتھ میں اس نے معافی بھی منگی تھی اس بندے سے تب اس کی جان چھوٹی تھی یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ایک سال قید اور پانچ لاکھ ریال تک کا جرمانہ اگر یہ کس چیز کے اوپر ہے یہ بھی سننے اور یہ ساتھ میں ایک غیر ملکی پکڑا بھی گیا ہے کیسے پکڑا گیا ہے مزے کی بات ہے سنیے گا ضرور جو لکھی اچھا ہم یہاں سے پاکستان اپنی فیملی کو آپ کو بتا ہے وہ سب کے ذریعے چیٹ تو کرتے ہیں گھر بیوی بچوں یا ماں بہن بھائیوں کے ساتھ بندہ اپنی بیگم کے ساتھ باتشیت کرے نا تو اکثر کوئی نہ کوئی معاملت کو لے کر بندہ نراض ہو جاتا ہے یا گصہ کر جاتا اپنی بیگم سے اگر کسی یہاں پر بندے کو بھیجیں گے کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر چاہے آپ بھائی ٹک ٹوک یوز دیں فیس بک ٹویٹر انسٹا یا آپ کیا بولتے ہیں وارس اپ ایمو وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر اس بندے کو سن لیں سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا نقصان کسی بھی طریقے کو لے کر سن لیں حراسہ کرنا نزیبہ ہے جو کہ اچھی نہیں ہے وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہیں وہ بندہ آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہے چاہے آپ نے وہ بولا آپ یہ بول دیں جی میں نے تو یہ سوشل میڈیا سے لی تھی مجھے کیا پتہ اس کی تھی نہیں وہ آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے ایسی بات کسی کی بھی سعودی ریوے میں رہتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے ایسی باتیں اپنی آئی ڈی کے اوپر شیئر مت کریں یہ میرا مشورہ ہے تو برحال یہ جو بھائی صاحب غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں ان کے مطلق آپ کو بتا دوں میں کہ یہ ہوا معاملہ کچھ یوں ہوئے کہ یہ یہاں پر ان کے ہاتھ جیسے تیسے کر کے بھی کسی سعودن لڑکی کا نمبر لگ گیا اچھا نمبر ان کے ہاتھ لگ گیا یہ بقائدہ ساتھ میں آپ کو ان کے پکچر یہاں کو میں ویڈیو بغیرہ بھی ساتھ میں دکھا رکھا ہوں میں یہ بھائی ان سے نا میسج کے ذریعے چیٹ کر رہے ہیں اب بھی اس لڑکی نے کیا کیا ہے کہ پوری ایک ویڈیو بنائی ہے چیٹنگ کی ٹھیک ہے عربی میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے یہ ان کو کیا کیا کلمات بھول رہے ہیں اچھا برحال انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اپنی پوری چیٹ کی اور وہ جا کر ان بھائی صاحب کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہے ان کی پکچر بغیرہ بھی آئی ڈی بغیرہ سے جہاں کہیں سے انہوں نے اٹھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کو اٹھا لیا گیا اٹھا کر لے آئے ہیں ابھی یہ منتے کر رہے ہیں اس خاتون کی سعودی رہے میں رہنے والے تمام پردیسی بھائی میں بولتا ہوں یہ تو کوئی سعودی خاتون سعودی لڑکی کو میسیج کر رہا تھا تو پکڑا گیا ہے ابھی اس کے اوپر ایک سال کی کیا تو کنفرم ہے گرامہ کتنا ہوتا ہے یہ بھائی سامنے آجے گے معاملات اچھا نمبر تو یہ کہ کوئی بھی پردیسی بھائی میں بولتا ہوں سعودی خاتون پلیس کی ویڈیو جہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی دوسروں کی بھائی عزت نفس مجرور نہ ہو وہاں کی ویڈیو وغیرہ بنا کر شیئر کرتے رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میری بیشمار ویڈیو ہیں سعودی ریبیہ سے لائی میں گھوم رہا ہوں جدہ ریال مختلف شہروں میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں تو بھائی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے